حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب جانی بیمار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیرت کے لئے گئے سادھ میں کچھ صحابہ بھی تھے جب دروازے کے قریب پہنچے حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اندر نہ آئیے اس لئے کہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ باپ ہونے کے باوجود بیٹی کے سامنے آ سکیں اتنا کپڑا بھی نہیں ہے تو صحابہ یہ سن کر جو ہے ان کے ہاں پھو میں آسوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر کر دیا اور کہا کے بیٹی اس سے اپنے بدن ڈھاپ گیا اور پھر صحابہ کی طرف دیکھے دیکھا کہ سب کی آنکھوں میں آسو ہے نو جہان کا بادشاہ ہے اسے عزت والے ہیں اللہ کے پاس اور ان کی صحابہ جی ان کی یہ حال ہے کپڑا نہیں ہے تو کپڑا نہیں ہے صحیح لیکن عزت کیسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوڑا نہیں رونی میری یہ بیٹی جنت میں تمام عورتوں کے سردار بنے گا جنت میں جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی سب عورتوں کے سردار میرے یہ بیٹی اللہ نے ان کو ایسی عزت دی ہے ایسی عزت دی ہے قیامت تک کسی باپ کے گھر میں ایسی بیٹی پیدا نہیں ہوگی ایسی عزت والی بیٹی ہے لیکن کپڑا نہیں ہے اسی لئے اللہ نے عزت دے دی تو ایسا مالک ہے جسے چاہے عزت دے دیں جسے چاہے ضلیل کر دیں بہت جلان والے ہیں قیامت بہت سخت دیتے ہیں اور بہت رحمت والے ہیں بہت رحمت والے ہیں رحم کرنے والے ہیں سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں ارحم الرحیم اس طرح جوہے جو نماز پڑھیں یہ نماز قبر کے دل اس کے لئے روشنی بنے گا روشن چہرہ والے قبر میں حاضر ہوں گے اور قبر والے کہیں گے میں تم کون ہو میرا قبر سارے بہت رہا تھا اب تمہارے وجہ سے روشن ہو گیا تم کون ہو وہ گئے کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے اے میں آپ کی نماز ہوں اللہ نے مجھے ایسے روشن چہرہ دے کر آپ کے قبر میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے قبر کی وحشت کو دور کروں اور آپ کے قبر کے اندھیرے کو دور کروں دیکھیں یہ نماز اسی ذرا ساری عبادات یہ آخرت میں کامانی والے ہیں میرے محترم دوستر گلوگو اللہ نے جو علم آسمانوں سے اتارا ہے آسمانوں سے اتارا ہے اس علم کے سیکھنے سکھانے میں کوئی بیٹھ جائے کوئی وقت دے دے اس میں اس کو سیکھے اللہ کے حکامات کو سیکھے یہ سب کچھ سیکھے تو میرے محترم دوستر گلوگو اس سے بھی آخرت بنتے ہیں کوئی اللہ کا ذکر کرے تو ذکر سے بھی آخرت بنتے ہیں کسی نے ذکر میں کہا سبحان امہ تو کتنا بنا ہے یہ اہد پہاڑ سے بھی بڑا جبل اہد سے بھی بڑا اور جبل اہد جو ہے اہد کی پہاڑ جو ہے نو کلومیٹر ہے اس سے بھی بڑا ملا کہاں ملیں گے یہ آخرت میں ملیں گے پھر آخرت پہ لیں جس نے کہا لا الہہ انداللہ فرمایا لا الہہ انداللہ آزم من روح جس نے کہا اللہ اکبر تو فرمایا اللہ اکبر آزم من روح ہر کلوم ابراہیم علیہ السلام نے بہراج کے وقت حضور کے ذریعے سے اپنے امت کو حضور کے امت کو یہ پیغام دیا ہے اب اپنے امت سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ جنت چکھیل میدان ہے کوئی دلت وغیرہ کچھ نہیں ہے جس کا جی چاہے وہ اپنے جنت میں دلت سے لگائے باغ بنایا باغ کس سے بنتے ہیں کہتے ہیں کہ جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہہ انداللہ واللہ اکبر یہ تصویر پر ہے ہر کلمے کے وقت ایک دلت لگتے ہیں جنت میں تو میرے محترم دوستہ اس طرح ہر چیز سے دنیا میں جتنی بھی کام کارنک کرتے ہیں لوگ اس سے جو ہے آخرت بنتے ہیں آخرت بنتے ہیں بھائی بھائی بن کے رہو تم سب اللہ کے بندے ہو دلیا میں بھائی بھائی بن کے رہو اللہ فرماتے ہیں فَدُخُلِي بھی عبادی وَدُخُلِي جنت میں نے جنت بنائی اپنے بندوں کے لئے تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ آپس میں بھائی بھائی بن کے بندے بن جاؤ اور بندوں کے لئے کیا حکم ہوگا کہ تم میرے بندوں میں شامل ہو کر جنت میرے جنت میں داخل ہو جاؤ دیکھیں ہر بات اس لئے ہر کام کو اپنی مالک کے خوش کرنے کیلئے کرنا ہے اپنے مالک کو راضی کرنے کیلئے کرنا ہے مالک سے کچھ لینا ہو تو مالک کی خوش آمت کی جاتی ہے کسی سے بھی کوئی چیز لینا ہو اس کی خوش آمت کی جاتی ہے اس کو راضی کیا جاتا ہے ناراض کر کے کوئی چیز نہیں دے سکتے راضی کرنا ہے اس لئے اپنی بندگی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے میرے محترم دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ذمہ داری دیئے ہے حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں اس کو بھی حساب میں رکھتے ہیں اور جو وہ بھوکے رہے ہیں جتنے بھوک ان کو لگی ہے اس کی بھی حساب رکھتے ہیں پیار سے لگی ہے اس کو بھی حساب میں رکھتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ اس کا بدلہ اللہ اپنے حضانہ سے آتا فرمائی ہے ہاں ہر چیز کے بدلہ دیئے ہیں بہت بڑا کام انہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے ہمیں آتا فرمایا ہے اور اسی لئے یہ اجتماع ہے کہ بھئے ہر مسلمان جو ہے اپنی زندگی بندگی والی زندگی بناتے ہوئے بندگی کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے محنت کریں آپ سب تیار ہیں نا بہا انشاءاللہ انشاءاللہ مغرب کے بعد اہم بیان ہوگا اس بیان کے بعد تشکیل ہوگا آپ اپنے اپنے نام لکھائیں انشاءاللہ چار چار مہینے کے لئے سال سال کے لئے کیا ہے نا بہا انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے سبحانہ اللہ